موسیقی موسیقی شرع کتاب العلم باب نمبر 31 باب رات کو علم کی باتیں کرنا یعنی علم کی باتیں تعلیم تبلیغ تربیت تسکیہ صرف دن کے وقت نہیں ہے رات کو سو کر اٹھ کے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے گویا دعوت دن کو رات کو صبح کو شام کو ہر وقت پوسیبل بھی ہے اور سنت سے ثابت بھی ہے حدیث نمبر 96 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں ہمیں نمازِ عشاء پڑھائی جب سلام کے بعد کھڑے ہوئے تو فرمایا تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو آج کی رات سے سو برس بعد کوئی شخص جو اب زمین پر موجود ہے زندہ نہیں رہے گا گویا حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت سے یہ حدیث ہیں مدنی دور کا ہی ایک حوالہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جاری ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کیا بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری حصے یعنی وہ جو بیماری کا دور ہے اس سے پہلے یا اس آخری حصے یا بیماری کے دور میں یا بیماری کے دور سے پہلے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں کون حاضر ہے حضرت عبداللہ بن عمر بھی حاضر ہے آپ کے بتا ہے کہ حیاتِ طیبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے صاحب زادے ہیں ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی چھوٹی عمر کے گویا آپ دیکھ لیجئے کہ اس دور میں مدینہ کی بستی میں چھوٹی عمر کے نوجوان لڑکے بھی مسجدِ نبی میں با جماعت نماز اور صرف با جماعت دن کی نماز نہیں عشاء کی با جماعت نماز کے لیے بھی حاضر ہوتے ہوئے نظرات تھے یہ اثر تھا یہ تاثیر تھی اور یہ تربیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نمونے کی اور آپ کا ذاتی نمونہ بھی یہاں نظر آ رہے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری حصے تک آپ اپنی زندگی کے آخری حصے تک نماز کا احتمام جماعت کا احتمام اور امامت کا احتمام بزاتے خود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کی نماز سے جماعت سے اور امامت کا ذوق اور شوق نظر آتا ہے اور یہی زوق اور شوق ہے جو مدینہ کی بستی کے اس دور کے دوسرے لوگوں میں منتقل ہوا ان کی نماز کی محبت اور محبت اور شغف کا ذریعہ اور سورس بنا تو لہٰذا ہمیشہ معاشرے کا ایک اوپر والا رہ پر طبقہ ہی نمونہ سیٹ کیا کرتا ہے جس کو یوت فالو کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ ہمیں اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اپنی عبادت کی بہترین عبادت کی توفیق اطاف فرمانا اللہ ہمیں اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں اور آخری دھڑکنوں تک اللہ نماز کا شغف اور شوق اطاف فرمانا اللہ اپنی عبادت کی توفیق اطاف فرمانا اللہ ہمیں آخری سانسوں اور آخری گھڑیوں تک اپنی اطاعت کی حالت میں زندگی گزارنے والا بنانا اللہ سبحانہ وتعالی زندگی کی آخری سانسوں تک ہمیں دین کی اشات اور خدمت کی بھی پہترین توفیق اور صلاحیت عطا فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر کے حصے میں بھی یہ عمل کرتے وہ نظر آ رہے ہیں اور یہی نمونہ بنا اس دور کے نوجوانوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد یہ واز مختصر سا خطبہ اور واز ارشاد فرمایا گویا نماز کے سلام پھیرنے کے بعد واز اور خطبہ دیا جا سکتا ہے اور یہ کونسی نماز ہے نماز عشاء گویا اگلا حصول کیا پتا چل رہا ہے کہ نماز عشاء کے بعد بھی واز تعلیم اور خطبہ دیا جا سکتا ہے ایک اگلی بات کہ عشاء کی نماز کے بعد ویسے تو ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بغیر مقصد کے بلا مقصد بیکار جاگنا اور بات کرنے کو پسند نہیں کیا لیکن با مقصد تعلیم تبلیغ مصبت کاموں کے لیے عشاء کی بات عشاء کی نماز کے بعد جاگا بھی جا سکتا ہے اور باتچیت بھی کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تعاونو علالبری والتقوی نیکی کا کام ہو تقوی کا کام ہو خیرخواہی کا کام ہو اللہ کے بندوں کے یا اللہ کے حقوق ادا کرنے کا کام ہو تو یہ عشاء کی نماز کے بعد وقت بھی لگایا جا سکتا ہے اور باتچیت بھی کی جا سکتی ہے بنیادی طور پر اس حدیث میں جس بات کی پیشنگوئی کی جا رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج اس وقت روح زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں وہ ایک سو سال کے بعد ان میں سے کوئی موجود نہیں رہے گا اس میں بنیادی طور پر دو قسم کے پیغام ہیں ایک پیغام تو یہ کہ آپ نے یہ پیشنگوئی فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں آپ کے اس حیاتِ طیبہ میں مدینہ کی بستی میں اور آپ کی حیاتِ طیبہ کے صحابہ اکرام میں سے اس وقت کے بعد سو سال کے بعد کوئی صحابی نہیں بچے گا گویا صحابہ کی زندگی کا آخری میاد واضح فرما دی تاکہ اس حدیث کے بیان یا اس واقعے کے بیان کے سو سال بعد اور یہ واقعہ کب ہے آپ کی آخری ایام گویا آپ کی وفات کے سو سال بعد کوئی شخص صحابی ہونے کا دعویٰ اگر کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا جھوٹے دایانِ نبوت بھی اترے اور نکلے اور ظاہر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یعنی صحابی ہونے کا جھوٹا دعویٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیاتِ طیبہ کے بعد کیا گیا تو اس حدیث سے یہ واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کا دور صرف ایک سو سال تک جاری رہا اس کے بعد اگلا دور تابعین اور اس کے بعد اگلا دور طبع تابعین کا ضرور تھا سو سال کے بعد اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ صحابی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا ہے اور اس حوالے سے اگر کوئی حدیث یا کوئی سنت کا حوالہ کوٹ کرے گا تو وہ مطبر نہیں وہ جھوٹا ہے اور اسی سے تردید بھی ہو جاتی ہے ہندوستان میں بابا رتن ہندی بابا رتن ہندی ایک شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا دعویٰ کافی دیر کے بعد کیا تو لہٰذا اسی حدیث سے اس چیز کی تردید ہو جاتی ہے صحابہ اکرام میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال اور وفات کے بعد سو سال کے بعد زندہ نہیں رہا دوسری بات جو اسی حدیث میں پیشنگوئی سے واضح ہوتی ہے کہ آپ نے اس دور کے لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ تم میں سے کوئی شخص کہ اس دن یا ان اوقات یا اس موقع پر جو لوگ زندہ تھے ان میں سے کوئی شخص سو سال سے زیادہ عمر نہیں پائے گا گویا اس دور کے لوگوں کو ان کے عمر کا تعین یا میکسیمم مخلط جو اس زندگی مدی جانی تھی اس کا اندازہ بھی بتا دیا گیا کچھ شرعہ بیان کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈریکٹلی صحابہ اکرام کو یہ نشان دہی بھی کر دی اس حدیث کے ذریعے کہ تمہاری عمریں اور دنیا میں تمہارے قیام کی محلت اب اتنی طویل نہیں ہوگی جتنی قد و قامت بھی زیادہ طویل لمبے قد کے تھے ہاتھ پاؤں قد و قامت جسامت آج کے دور سے بہت زیادہ ہے آہستہ آہستہ جیسے انزان قیامت سے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جارہے قد و قامت بھی گھٹی چلی جارہی اور عمریں بھی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں تو حیات طیب میں آپ نے صحابہ اکرام کو اس عدیس کے ذریعے کچھ شرعہ ویان کرنے والے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی متنبع کر دیا کہ تم میں سے کسی کی عمر کی میاد سو سال سے زیادہ نہیں ہوگی تمہاری عمر پچھلے عدوار کے لوگوں سے بہت زیادہ کم ہوگی گویاہ ان کو وان کر دیا کہ اس دنیا میں محلت عمل کا وقت اور آخرت کی تیاری کا وقت تمہارے پاس پچھلی قوموں کے بنسبت اور پچھلے عدوار کے لوگوں کے مقابلے میں بہت کم ہے گویاہ ان ڈیریکلی صحابہ اکرام کو فکر آخرت اور زندگی کی برف کے پگلنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری اور جنت کی سوداغری کی طرف مائل کر دیا یہ ہم سب کے لئے سوچنے کا محقہ بھی ہے کیونکہ اب آج کے دور میں عمر اس دور سے بھی گھٹ چکی ہے لائف سپین کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی الفاظ موجود ہیں یا یو حل انسان قادحن الہ رب ملاقیت کہ اے انسان تو کشا کشا آپ میں رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور تو اسے ملاقات کرنے والا ہے اللہ سبحان تعالی دنیا کے اس آرزی دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم اور پریشانیوں سے اللہ ہمیں دولہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور اپنی خالہ حضرت ممونہ بنت حارس رضی اللہ تعالی انہ کے ہاں ایک رات بسر کی اس رات نبی صلی اللہ علی وآلہ بھی انہی کے پاس تھے آپ نے عشاء مسجد میں ادا کی پھر اپنے گھر تشریف لائے اور چار رقت پڑھ کر سو رہے پھر بیدار ہوئے اور فرمایا کیا بچہ سو گیا یا کچھ ایسا ہی فرمایا اور پھر نماز پڑھنے لگے میں بھی آپ کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا اور پانچ رقات پڑھی اس کے بعد دو رقات سنت فجر ادا کی پھر سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراتے بھرنے کی آواز سنی پھر صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے اس عدیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے دور کا ایک واقعہ بیان کیا کیا ہے یہ واقعہ حیات طیبہ کے مدنی دور کا ہے جگہ اور ٹھکانہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ بنت حارس کا خجرہ ہے خجرات ان خجرات ہیں عزواج متحرات کے رات کا وقت ہے مدینہ کی بستی ہے حجرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا رات کا وقت ہے اور رات کے وقت کے حالات کا واقعہ اور ابزویشن حضرت عبداللہ بن عباس نے ریٹ فرما رہے ہیں گویا آپ یہ دیکھیں کہ حدیث کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کی بالکل ذاتی آپ کی نجی زندگی اور آپ کے صرف دن نہیں آپ کی راتوں کے پشیدہ سرگرمیاں جو ہیں ان کو بھی حدیث کے ذریعے بیان کیا کیا کیونکہ آپ کیا ہیں ہمارے لئے نمونہ ہے اور آپ کیا ہے نمونہ قرآن کا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا آپ نمونہ قرآن ہے تو لہٰذا حدیث اور علوم الحدیث کے ذریعے جہاں جہاں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مکمل ہے قرآن کی تعلیمات مکمل ہیں جہاں قرآن کی تکمیل ہو چکی قرآن کی حقامات مکمل اور تمام کیے گئے وہیں پہ حدیث کی تعلیم اور حدیث کے نمونے اور اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے بھی کامل اور جامع آپ کے دن رات آپ کی اجتماعی زندگی آپ کی انفرادی زندگی آپ کی ذاتی زندگی آپ کی نجی زندگی آپ کے بیرونی معاملات آپ کے اندرونی معاملات یہ سارے کے سارے معاملات حدیث میں بڑی باریکی کے ساتھ بیان کیے گئے اور ان سارے کے سارے واقعات کو اگر ہم پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حیات طیبہ کا نمونہ آپ کی زندگی کا پورے کا پورا عصوہ آپ کی صیرت کے پورے کے پورے واقعات اور آپ پورے کا پورا ٹائم ٹیبل کھل کے ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے یہ حدیث میان کی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جہاں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے علم کے اضافے کی دعا کی تھی میں نے آپ بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عن کے بیٹے تھے گویا آپ کے چچا ساتھ یہاں سے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک اور رشتہ ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ بن تخارس اسے لیے علم کے نور سے بہت خوبصورتی سے اہراست ہوئے یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اگر آپ نے یہ حدیث پڑھی آج ہی ہم نے اسے ملتی جلتی حدیث یہی واقعہ ہم نے ترجمہ میں بھی پڑھا اور اس واقعے میں اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ وضاحت موجود ہے تو آج ہم جو شرعہ پڑھیں گے ہم دونوں آحادیث کے واقعات کو ملا کر اس کی شرعہ کو ڈسکاس کریں اس میں کچھ ایسی باتیں نہیں بتائی گئیں جو آج ہمانے ترجمہ والی حدیث میں موجود تھی اور کچھ اس میں نہیں بتائی گئیں جو اس میں موجود تھی حضرت حدیث میں باری حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی ہے سب سے پہلی بات جو بتا چلتی ہے آپ اپنے ازواج متحرات کے درمیان زبردست عدل فرماتے تھے زبردست عدل فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر جس کی باری ہوتی تھی آپ رات کو قیام اسی زوجہ محترمہ کے حجرے میں فرماتے تھے باری حضرت میمونہ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں قیام فرما رہے ہیں اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے اور آپ کے چچازات حضرت عبداللہ بن عباس بھی مہمان کے طور پر اس حجرے میں موجود ہے گویا مہمان اپنے رشتدار کے گھر رات کو قیام کر سکتا ہے مہمان اپنے کسی میزمان کے گھر رات کو قیام کر سکتا ہے اور میزمان اپنے میمان کو رات کو قیام کر وائی یہ سنت سے ثابت ہے ایک اور بات سمجھ میں آرہی ہے آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا رحم کے رشتوں کے ساتھ تعلق نصر آرہا ہے آپ اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ کتنی خوبصورتی کا تعلق کتنا انٹریکشن ہے کتنی محبت ہے کتنی توجہ ہے کتنی اہمیت ہے کتنا وقت دیا جا رہے اور کتنی مہمان نوازی کی جا رہی ہے کہ اپنی رشتے کا ایک لڑکا ایک بچہ بیوی کا بھانجہ اور اپنا چچازاد اس کو رات کے قیام کے لئے اپنے گھر میں رکھا جا رہا ہے سلہ رحمی کا ایک خوبصورت پیغام اور نمونہ فضا ہو رہا ہے اور پھر سلہ رحمی صرف اپنے رشتہ داروں سے نہیں نظر آ سلہ رحمی اپنے سسرالی رشتہ داروں سے بھی نظر آ رہی بیوی کے بھانجے صرف اپنے رشتہ داروں سے سلہ رحمی کا درست نہیں یہاں پہ رسول اللہ کی سنت سے اپنے سسرالی رحم کے رشتہ کے ساتھ بھی سلہ رحمی کا پیغام نظر آ رہا ہے پھر بھانجے کے سامنے خالہ کا پردہ لازم نہیں ہے بہرحال حضرت عبداللہ بن عواز اس حدیث میں تو نہیں لیکن آج جو ہم نے ترجمے والی حدیث پڑھی اس میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عواز نے کیفیت بتائی ہے کہ حجرہ جو تھا حضرت میمونہ کا وہ بہت چھوٹا تھا آپ بتائیں وہ مہات مومنین کی حجرے جو ہیں وہ بہت چھوٹے تھے اور بہت سیمپل سیٹ آپ تھا میرا وائیات سے پتہ چلتا ہے کہ حجرہ جو ہیں ان کی چڑھائی تقریباً پانچ سے چھے ہاتھ اور ان کی لمبائی تقریباً نو سے دس کچھ سے آٹھ میں دس اور کچھ سے نو سے یارہ ہاتھ ہاتھ جو ہے وہ ناپنے کا ایک پیمانہ ہے عربوں کے ہاں اور پھر چھت اتنی اوچی ہوتی تھی کہ ایک نومل ہائٹ کا ایک نومل قد و کامت کا مرد اگر کھڑا ہوتا تھا اور ہاتھ اٹھاتا تھا تو چھت کل مختصر کیفیت ہے وہ مہات المومنین کے ہجرات کی اس چھوٹے سے ہجرے اور اس چھوٹے سے کمرے میں کتنی جگہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ دونوں ازواج یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ وہ لمبائی کے روخ میں نمونہ اور پیغام مل رہا ہے دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایک مہمان کے لیے کتنی کشادگی ضروری ہے گھر میں اتنی تھوڑی جگہ ہے گھر میں اتنی ٹائٹ جگہ ہے اتنا تھوڑا اور ٹائٹ بندوبست ہے لیکن اس کے باوجود بھی مہمان کے لیے اکومیڈیٹ کیا جا رہا ہے ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے ایڈیپٹ کیا جا رہا ہے یہ کس چیز کی نشانی ہے کشادہ گھر کی نہیں کشادہ دل کی نشانی ہے کشادہ دلوں کی نشانی یاد رکھئے کہ نگاہوں میں وسطیں ہوں اور دلوں میں کشادگیاں ہوں تو جگہ امپورٹنٹ نہیں ہوا جگہ مال ٹھکانے فرنشنگ یہ امپورٹنٹ نہیں ہوا کرتی اگر آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو اتنے اتنے کھلے اتنے اتنے فرنش گھر ہونے کے باوجود رہنے والے مہمانوں کے لیے میزبان کے دلوں میں تنگی آ جاتی ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے جو دل کی تنگی سے بچ گیا وہی فلاح پانے والا یہ دل کی تنگیاں نہیں ہجرہ تنگ ہے ہجرہ بہت ٹائٹ ہے ہجرے میں جگہ بہت تھوڑی ہے لیکن نگاہ میں وسط ہے دلوں میں تنگی نے یاد رکھئے گا جب دلوں کی کشادگی ہو تو پھر جگہ امپورٹنٹ نہیں رہتی اللہ ہمیں دلوں کی کشادگی آتا فرما اللہ نگاہوں میں وسطیں آتا فرما اللہ ہمارے دلوں میں سے بغز کو خسد کو کینوں کو خرس کو خوست کو نکال کر اللہ ہمیں کشادہ ظرف بنا دے اللہ ہمیں اعلیٰ ظرفی سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا دے اللہ جو یہاں سے نظر آ رہی ہے وہ کیا نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز پڑی عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد گھر تشریف لارہے ہیں اور پھر چار رقتیں پڑی یہ عشاء کی چار رقتیں ہیں اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت رقتیں گھر پر عطا کرتے تھے فرض رقتوں کو باہر کہ باجماعت مسجد ہی میں عطا کیا جاتا تھا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور بشری تقاضوں کے مطابق آپ کو تھکاوٹ اور نین کی حاجت ہوتی تھی اور آپ کا سونا کیا ہے اپنے جسم کا حق دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی تھی دیکھو اور تقویٰ کا معاملہ کرنے کیلئے کچھ صحابہ نے کہا تھا کہ ہم ساری ساری رات عبادت کریں گے اور ہم لگاتار روزے رکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ خبر ہوئی کہ صحابہ نے ایک دوسرے سے اس بات پر معاہدہ کیا تو آپ نے صحابہ اکرام کو بلایا تھا اور آپ نے روزہ رکھتا بھی ہوں اور افتار بھی کرتا ہوں اور نکاح میری سنت ہے جو میری سنت سے بے رغبت کرے گا لئی سامنہ وہ ہم میں سے نہیں تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا آپ کے جسمانی بشری تقاضہ ہے اور پھر آپ سوتے بھی تھے ساری ساری رات جاگتے نہیں تھے دین دین اتدال ہے لا اقراح فی دین آپ نے دین میں ایسی سنت رائج نہیں کی جو امت کے لیے مشکت والی سنت بن جائیں آپ نے کیسی سنت احسان اور سہل دین کی سنت بشری تقاضوں کے مطابق پریکٹیکلی اپلیکیبل سنت رائج کی اور آپ نے یہ سنت بھی رائج کی کہ یہ جسم جو میرے پاس میرے رب کی امانت ہے مجھے اس جسم کا خیال بھی رکھنا ہے اور اس کے حق بھی ادا کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور پھر فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت بیدار ہوئے یہاں پر اس عدیس میں آپ کے بیدار ہونے کے حوالے سے وضاحت سے معاملہ نہیں بتایا گیا آج ہم نے آپ کے بیدار ہونے کے حوالے سے وضاحت سے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جا گئے اور آپ سو کر اٹھے تو اس حدیث میں واضح جو ترجمہ آج ہم نے پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ملنے لگے نین کی اثرات کو دور کرنے یہ بھی ایک بشری سا تقاضہ ہے اور ایک فطری سا عمل ہے اس کے بعد اس حدیث میں بھی نہیں اسے ملتی جلتی اسی واقعے کی ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی سونے سے جاگنے کی دعا پڑھی تحجد کی دعا تحجد کے وقت کی ایک دعا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور پھر آج کی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رسی اللہ عنہ ہی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری دس آیات پڑھی گویا نین سے اٹھنے پر تحجد کے وقت بیدار ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اٹھ کے بیٹھنا آنکھوں کو ہاتھ سے ملنا نین کے اثرات کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد سونے سے جادنے کی دعا پڑھنا تسبیح کرنا اور تسبیح اکثریت سبحان اللہ والحمد اللہ والا الہ اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح کا پڑھنا تحجد کی ایک مزیون دعا کا پڑھنا اور پھر سورہ علمران کی آخری دس آیات کا پڑھنا یہ تحجد کے اوقات میں رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ سب کچھ اذکار کرنے کے بعد ایک چیز کیا پتہ چلتی ہے آپ سونے سے پہلے بھی ذکر لاہی اور جاگتے سار بھی ذکر لاہی آپ نے صرف امت کو ذکر کی تاقید نہیں کی بلکہ آپ نے سب سے بڑھ کر ذاکر ہونے کا نمونہ بھی رقم فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور پھر ایک من شنن معلقہ ایک لٹکی ہوئی مشق سے آپ نے اچھی طرح اچھی طرح آپ نے وضو کیا گویا ذکر کے بعد صبح اٹھ کر پہلے کرنے کا کام وضو ہے اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیوں کیونکہ تو آنکھ کھلتے سار آپ نے ذکر کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد آپ نے وضو کیا تاکہ اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہوں آپ نے صرف وضو کی پسندیدگی اور وضو کی یہ چاروں چیزیں تسبیح مسنون دعا دوسری تحجد کی دعا اور سورہ علمران کی دس آیات یہ آپ نے نین سے اٹھتے سار ہی وضو سے پہلے پڑھیں گویا بے وضو خالت میں بغیر وضو کیے ہوئے یہ چیزیں زبانی پڑھی جا سکتی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نمونہ ثابت ہے آپ نے وضو کیا اور پھر یہاں پر پہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو نماز کے لئے کھڑے ہوئے دیکھا اور بستر میں نہیں پایا تو میں بھی جاگ گیا آپ نماز کوئے حضرت عبداللہ بن عباس سب کچھ دیکھ رہے تھے سمجھ میں کیا آتا ہے بچے نوجوان نسل کرتی کیا ہے سب سے پہلے ایک تو بڑی باریکی سے اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کو دیکھتی ہے ان کے عمل کا مشاہدہ کرتی ہے ان کو بڑی منیوٹلی کرٹکلی observe کرتی ہے وہ نسل اور پھر دوسری بات دیکھتی نہیں ہے صرف اس کو کپی بھی کرتی ہے لہٰذا ہمیں اپنی اگلی نسل کے لیے بہترین نمونے رقم کرنے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طریقے کی طرح حضرت عبداللہ بن عباس نے وضو کیا اور پھر کہتے ہیں بائیں جانب کھڑا ہوا اس حدیث میں تو نہیں لیکن اس حدیث میں بتایا جا رہے کہ میں جب بائیں جانب کھڑا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا میرے کان کو دائیں کان کو پکڑا اس کو موڑنے لگے اور پھر ہمیں ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پشت سے مجھے پکڑ کر اپنے دائیں جانب آپ نے منتقل کر لیا اس سے بہت سی باتیں واضح ہوتی ہیں آپ کا ایک عمل بہت سے نمونے اور بہت سے جواز وزا کر رہا ہے پہلا نمونہ اپنے ماتہتوں اپنے زیردستوں چھوٹے بچوں کے زال شفقت اور محبت کا نمونہ ان کی تربیت اور ان کا تسکیہ ہر وقت کیے جانے کا نمونہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کی حالت میں اپنا سر اپنا ہاتھ ان کے سر اور ان کے کان پر رکھے ان کو شفٹ کرنا اس بات کا بھی جواز دیتا ہے نماز کونسی ہے تحجد کی نماز کونسے نفل رکھتے ہیں نفل رکھتوں میں ہاتھوں کی حرکت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز ضرورت کے تحت ضرورت کے تحت حاجت کے تحت آپ کو بتائیں کہ فرض نماز میں اور سنت رکھتوں میں ہاتھ وہی ہوں گے پاؤں وہی ہوں گے ان کو ہلانا پسندیدہ نہیں ہے ہاں کسی بہت ہی اجتراری حالت اور مجبوری کی حالت میں مثلا کسی کیڑے وغیرہ کو ہٹانا یا پتھر وغیرہ کو ہٹانے کے لیے یا اگر کسی جسم کے حصے میں کوئی خارش وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کو کھجلانے کے لیے مضبوطی سے ایک ہی دفعہ دبایا جا سکتا بار بار کھجانا بھی ہاتھ سے پسندیدہ نہیں لیکن ضرورت کے تحت فرض رکعت کے اندر ہاتھ ہلایا جا سکتا ہے لیکن ایسی حالت میں ایسے کام کے لیے نوافل میں ہاتھ کا ہلانا اور جسم کی حرکت دینا فرض اور سنت رکعت میں جائز نہیں نفل رکعت میں اتنا عمل کر لیا گویا جیسے ہم تحجد کی نماز میں قرآن کو پکڑ کر پڑھنے کا تصور اس کو اٹھانا اور اس کو رکھنے کا تصور اختیار کرنے کی توجی پیش کرتے ہیں یہ عمل کیا جا سکتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھوں کی حرکت کا کرنا کسی ایک امدہ عمل کی 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 آپ نے یہ کیا کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو کریکٹ جانب منتقل کیا جا سکے ایک امدہ عمل کے لیے ایک بہتر عمل کے لیے عبادت کے زیادہ خوبصورت طریقے کے لیے ہاتھوں کو حرکت نفل نماز میں دی جا سکتی ہے پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نفل نماز بہت جماعت پڑھی جا سکتی ہے اگلی بات واضح ہوتی ہے کہ دو مردوں کی جماعت ہو سکتی ہے اور جب دو مردوں کی جماعت ہوگی تو ایک آگے اور ایک پیچھے نہیں امام کے دائیں جانب دوسرا مقتدی کھڑا ہوگا دو کی جماعت ہو سکتی ہے نفل میں جماعت ہو سکتی ہے اور جب دو مرد نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ آگے پیچھے نہیں ہوگے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کی امامت میں مرد امام بہرحال یہ باتوں کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی آزان وہ صدیس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے کے بعد آزان دینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس میں رکتوں کی تعداد بھی بتائی جاری ہے کہ آپ نے کتنی رکتیں پڑھی اکثر روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل تیرہ رکتیں پڑھنا سنت سے ثابت ہے یہ تیرہ رکتوں میں آٹھ رکتیں جن حدیث میں مراد اس سے مراد یہ ہے کہ آٹھ نفل رکتیں تحجد کی دو رکتیں فجر کی سنت کی اور ایک رکت وطر کی تو لہٰذا اس میں بہت سی اختلافات اور بہت سی مختلف احادیث کی روایات کے ذریعے تحجد کی نفل رکتوں کی تعداد میں فرق موجود ہے لیکن اکثر اکثر نفل پڑھنا سنت سے ثابت ہے اور جیسے اس حدیث میں تھا دو دو کر یہ نوافل ادا کی جاتے ہیں تحجد کی نماز میں سم اوترہ پھر اینڈ میں وطر پڑھنا تحجد کی نماز میں اس حدیث سے بھی واضح انشاءاللہ ہم جب کتاب وصلاة پڑھیں گے تو زیادہ وضاحت سے یہ معاملات ہمیں سمجھ جائیں گے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ نے اپنے فجر کی دو رکتیں پڑھنے کے بعد آپ کروٹ کے بل لیٹ گئے اس حدیث اور اس حدیث سے ایک اور سنت کا عمل نظر آتا ہے کہ آپ کے لیٹنے کا پوزیشن اور پوسچر کیا نہ آپ سیدھے چٹ لیٹے اور نہ ہی آپ موں کے بل لیٹے آپ کروٹ اور پہلو کے بل لیٹ دے ہیں اور ویسے ہی پہلو کے بل لیٹا ہوا دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ میں بھی پہلو کے بل لیٹا بچے کرتے وہ ہی ہیں جو اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھیں کویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پہلو اور کروٹ کے بل لیٹنا یہاں پر واسے ہو رہا ہے اور ہمیں یہ ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تحجد کی نماز کے بعد آزا وطر کی ادائیگی کے بعد جب پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لیٹ کر دعائی نور پڑھنا آپ کی سنت سے ثابت ہے اور اتنی دیر لیٹ تھے کہ بس اوکار اس کروٹ کے بل لیٹ یہ کیوں تھا یہ بھی اپنے جسم کو اس کا حق دینے کیونکہ وہ تحجد طویل قیام وطر سے اختتام فجر کی ہلکی پھل کی رکتیں پھر کچھ دیر کے لیے لیٹنا اور لیٹے ہوئے اور استراحت فرماتے ہوئے بھی زبان پر ذکر کر کے دعائیں نور مانگنا گویا ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے لیٹے ہوئے بھی ذکرِ الٰہی اور دعائیں کی جا سکتی ہے اور یہ قرآن کی مطابقت ہے وَاسْقُرُ اللَّهَ قَيَامًا اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلو پر کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل قرآن کے حکم سے کلیش نہیں کرتا کوئی سنت قرآن کے حکم کے برخلاف نہیں اور قرآن کے سارے حکمات کی تاعت اپنے عملی طور پر کر کے دکھا دی گویا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کروٹ کے بل لیٹتے پجر کی دو سنتوں کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹتے دعائیں نور کی دعا پڑتے اور پھر اس کے بعد آپ اٹھ کر وضو کر کے فجر کی رکتوں یا نماز صبح کے لیے روانہ ہو جاتے یہاں پر ایک بات جو میں بار بار واضح کر رہی ہوں حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے یہ سب کچھ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے ان کا لقب کیا ہے حبر الامہ سکولر آف دو امہ بہت بڑا دین کا علم ہے ان کے پاس علم علم القرآن علم الخدیث علم التفسیر بہت بڑا خزانہ ہے کیوں ہوا ایسے ایک تو اس دن ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کیلئے ایک نہیں ایک سے زائد موقعوں پر دعا کی تھی اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کو دین کے علم کا فہم اطاف فرما تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور اس کی تاثیر اور اثر تھا کہ اللہ نے اللہ نے حافظے اور دین کے علم کے لیے سینہ کھول دیا تھا ایک اور وجہ بھی آج کی حدیث میں نظر آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی جوانی اور بچپن میں ان کی صوبت صوبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ صوبت آپ کی تربیت آپ کی تذکیہ آپ کے فہم دین اور آپ کے علم دین کا ذریعہ بنی اچھی صوبت تربیت اور علم کے دھانے کھول دیتی ہے حبر الاما کے حبر بننے کی ایک وجہ ان کے بچپن اور جوانی میں بہترین اور خوبصورت اور امدہ ترین مخال سراجم منیرہ کی روشنی کی کرنے پڑی تھی حضرت عبداللہ بن عباس کی جوانی میں اور یہی اللہ ہم فکحنا فی الدین کا ذریعہ بنا تھا اصول کیا ہے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں قرآن کے حدیث کے علوم کے زیورات سے عراستہ ہوں تو ان کی صحبتوں کو چیک کر نور سپروائز کرنا ضروری ہے مرد اپنے خلیل اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اپنے بچوں کا محول اپنے بچوں کی صحبت اگر اولادوں کے ایمان ان کے عمل ان کے علم میں اضافہ چاہتے ہیں تو ان کی صحبت اور ان کے محول کی بہتری کی کوشش اور افٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اچھے دوست کی مثال کیا ہے اچھے دوست کی مثال اچھی صحبت ہوگی برا دوست بری صحبت میسر کرے گا حدیث دور آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اچھے ساتھی اچھے ہم نشین کی مثال خوشبو بیچنے والی کسی ہے خوشبو بیچنے کسطوری خوشبو بیچنے والی کسی ہے جب تو اس کے پاس بیٹھے گا یا تو وہ کوئی خوشبو تجھے دے دے گا اور اگر وہ تجھے خوشبو نہیں بھی دے گا تو بہت سی خوشبو سمیٹے گا تو ضرور خوشبودار محول میں آتے ہیں تو کیا خیال لباس بھی مہک نہیں اٹھتا اور اساب بھی خوشگوار ہو جاتے مسرور اور شاد آپ سے ہو جاتے فریش ہو جاتا نہیں انسان اب آپ نے فرمایا کہ برے ساتھی اور برے ہملشین کی مثال بھٹی جھونکنے والے کسی ہے تو اس کے پاس بیٹھے گا یا تو کوئی چنگاری اڑھ کے تیرے لباس چلا دے گی بھٹی والے کے پاس بیٹھے چنگاری اڑھیں گی اور کیا اڑھے گا وہاں سے خوشبو کے خلے تو نہیں آئیں گے یا تو اس کی بھٹی سے کوئی چنگاری یا کوئی انگارہ اڑھ کے تیرے لباس کو چلا دے گا اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کم از کم تو دھوان ضرور پھانکے گا تو ایسے دھوئے دار شیطان کے چیلوں اور شیطان کے ایجنٹوں سے بھری بھی صوبت سے بچانا ہے یہ صوبت بڑی زبردست چیز ہے یہ بھروایات بھی کرتی ہے اور یہ بنیاد بھی بنا دیتی ہے ایمان کی اور عمل کی یہ صوبت ہی ہے جو حبر الامہ بھی بنا دیتی ہے اور پھر دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حبر الامہ حبر الامہ حبر بنے تھے کیونکہ ان کے لئے ان کے بزرگوں کے ان کے رہنماؤں کے ان کے رہبنوں کے ان کے گھر کے بڑوں کے ان کے ساتات کے نمونے بڑے خوبصورت تھے اگر گھر کے بڑے اگر گھر کے پیش واء اگر گھر کے رہنماؤ اپنی اگری نسلوں کے لئے اچھے نمونے رقم کریں گے تو انشاءاللہ ان میں علماء بھی اٹھیں گے ان میں عالم بھی اٹھیں گے عامل بھی اٹھیں گے حامل قرآن بھی اٹھیں گے اللہ ہمیں اچھے نمونے رقم کرنے کی توفیق اطاف فرما یہ وہی نمونے ہے جو کچھ اولادوں کو اپنے نمونے رقم کرنے والے والدین کے لئے صدقائی جاریہ بنا دیتے ہیں ہم سب کو دیکھنا ہے ہم کیا نمونے چھوڑ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ یاسین میں جب فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَقْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَآَسَارَهُم کُلَّا شَائِن فِي اَحْسَائِنَ 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 یہ جو تم اثرات مرتب کر رہے ہو نا ان کو بھی لکھا جا رہے ہیں تو یہ اثرات صرف میرے ہینڈ پرنٹس اور میرے فوٹ پرنٹس یا میری آواز نہیں ہے اثرات وہ بھی ہیں جو میں باپ سگرٹ پیتا ہے بچے کا بھی این امکان ہے کہ وہ سگرٹ کے کش لے گا باپ جھوٹ بولتا ہے بچہ جھوٹ کی عادت پکڑے گا ماں بد اخلاق ہے بد زبانی کرتی ہے گالی گلوس بیٹی بھی وہی روطیرے اپنائے گی ماں مہمان نواز نہیں ہے میزبان بڑی بری بد اخلاق ہے بیٹی کا رویہ بھی وہی ہوگا وہ بیٹی گناہ جاریہ ہے اور ماں عبادت گزار رہے اس کی زندگی میں شاید بچوں نے وہ نہیں اپنایا لیکن وہ نمون رقم ہوتے رہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں اپنی اولادوں کیلئے بہترین نمون رقم کرنے کی اپنے اخلاق اپنے لباس اپنے معاملات اپنے بول چال کے طریقوں سے اپنے خوشی غمی کے وطیروں سے میں کیا نمون رقم کر رہی ہوں اللہ ہمیں اپنے والدین کے لئے اور اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ اجاریہ بنا دے باب نمبر بتیس حدیث نمبر نائنٹی ایٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ نے بہت سی حدیثیں بیان کی ہیں حالانکہ اگر کتاب اللہ میں دو آیتیں نہ ہوتی نہیں لوگوں نے کچھ ذرا اعتراض کیا کہ حضرت ابو حریرہ تو بہت حدیثیں بیان یا قرآن کی سائیت کے حوالے اور اس کی وجہ سے پھر انہوں نے ان کو یہ آیات تلاوت کی آیات کونسی ہیں کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا روشن نشانیوں میں سے اور ہدایت میں سے بشک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بزار میں خرید و فروخت کا شغل رہتا ہے اور ہمارے انسائی بھائی ہمارے انساری بھائی اموال اور زراعت کے شغل میں لگے رہتے لیکن ابو خریرہ تو اپنے پیٹ بھرنے کے لئے رسول اللہ کے پاس موجود رہتے اور ایسے موقعوں پر بھی حاضر رہتا ہے جہاں یہ لوگ حاضر نہیں رہتے اور وہ وہ باتیں یاد کر لیتا ہے جو دوسرے لوگ یاد نہیں کر سکتے یہ حدیث حبث العلم کے حوالے سے باب نمبر 32 میں علم کو یاد کرنے کے حوالے سے یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے اور حبث العلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کا حوالہ اور واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا حضرت ابو حریرہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں گئے ہیں یہ واقعہ اور یہ حالات جو جن کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں یہ مدنی دور ہی کیونکہ حضرت ابو حریرہ وہ آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کے صحابی جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی ہے تقریبا سات حجری میں ایمان لاتے ہیں لیکن ان سے پہلے جو اتنے صحابہ اکرام گزر گئے ان سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہونے ضروری اخلاص قلو ذوق شوق کشش میند قربانی اور صعی جس کی بہتر ہے وہ بس اوقات فستہ بکل خیرات کر کے پہلے آئے وہ سے آگے نکل جاتا ہے اللہ ہمیں فستہ بکل خیرات کا حریص بنا دے حضرت ابو حریرہ نے جب ایمان قبول کیا تو دائرہ اسلام میں تو بڑے بڑے سبوت بڑے بڑے صحابہ اکرام وہ رشنی کے منار مجھو تھے یہ تو بہت دیر میں آئے تھے بس احساس ندامت بھی انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو تعمیر نو بس آسان ہو جاتی اللہ اپنے تعمیر نو کرنا ہمارے لئے آسان کر دی انہوں نے اپنے دنیاوی سارے معاملات ترک کر دی اپنا فکر ماش اپنا کاروبار اپنے دنیاوی دھندے پیشہ سب کو چھوڑ کے ہما وقت دین کے تالیب بن گئے ہما وقت فل ٹائم دین کے تالیب بن گئے ایسے ہما وقت فل ٹائم دین کے تالیب بن کے مدینہ کی بستی میں تھے یہ اصحاب صفہ تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یہ اصحاب صفہ ہی کے گروہ میں شامل ہوئے تو کچھ شوایات میں تو یہ آتا ہے کہ لوگوں نے ہلکا سا اعتراض کیا اور کچھ میں آتا کہ لوگوں نے رش کیا کہ حضرت ابو حریرہ بہت سی حدیث کوٹ کرتے ہیں کچھ کے نزدیک یہ اعتراض مطرس الفاظ ہیں اور کچھ کے نزدیک رش والے الفاظ بھر کیف وہ رش تھا یہ اعتراض تھا حضرت ابو حریرہ نے رش کرنے والوں کے بھی رش کا جواب دیا کہ اعتراض کرنے والوں کا جواب دیا کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ میں بہت سی حدیث کوٹ کرتا ہوں تو میرے اس عمل اور میرے اس رویے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں جو چھپا لیتے ہیں قرآن کی آیات کو من بعد ما بیان ناہو لن ناس اولائی کا یل عنہم اللہ یل عنہم اللہ نون لذین تاب و اسلح و بیان فا اولائی قطوب لئیک و انا طواب الرحیم کہ آیت میں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر سورہ بکرہ میں فرما دیا کہ وہ لوگ جو قرآن کی بیان واضح کلیر کٹ ہدایت پر مبنی آیات کو اس کے بعد اللہ نے ان کو بیان کر دیا اس کے بعد اس کو چھپا دیتے ان پر اللہ کی اور لانت کرنے والوں کی لانت ہے اور وہ اسی لانت زدگی کی حالت میں رہیں گے جب تک وہ توبہ نہ کر لیں اور صرف توبہ نہیں توبہ کے بعد اصلاح نہ کر لیں اور اس عمل کی اصلاح کیا ہے اور اس کو بیان نہ کر لیں یعنی جس کو پہلے چھپاتے تھے چھپانے کی توبہ کریں توبہ کی قبولیت پھر کیسے ہے اصلاح کے ساتھ توبہ کریں اصلاح کریں اور اس عمل کی اصلاح کیا ہے کہ جو بیان نہیں کرتے تھے تو اصلاح توبہ اللہ قبول کرتا ہے تو حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اس وجہ سے کہ یہ آیت موجود ہے سورہ بکرہ میں کہ جو اللہ کے واضح ہدایت اور روشن پیغامات کو بیان نہیں کرتے ان پر تو اللہ کی لانت ہے جب تک وہ تائب نہ ہو جائے تو گویا جس کے پاس قرآن کا علم آجائے قرآن کا علم رکھنے والا اگر اس قرآن کے علم کو لوگوں تک پہنچاتا نہیں تو یہ کونسا عمل ہے یا لعانہم اللہ و یا لعانہم اللہ نون یہ قبیرہ گناہ اللہ اور اللہ کی مخلوق کی لانت کی وعید دی گئی یہ قبیرہ گناہ ہے اور حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں حدیث کے لئے آگ کی وعید آتی ہے گویا حدیث میں بھی قبیرہ گناہ ہے اور قرآن میں بھی قبیرہ گناہ ہے آپ صلی اللہ عالم کے موں میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی کونسی لگام تھی تیرے نفس کی لگام تھی جو تجھے کھینجتی تھی آج تیری اسی زبان کے جگہ آگ کی لگام ڈالی جائے اللہ ہمیں توبہ اصلاح اور بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو گویا یہ قبیرہ گناہ اور یہ بدترین بخل ہے تو حضرت ابو حریرہ نے انہی احادیث اور انہی قرآن کی آیات کے حوالے سے قصرت سے حدیث کو پورے دھیان تحقیق صداقت اور امانت کے ساتھ بیان کرنا اپنا طریقہ اپنا یا کویا اب یہاں پر دیکھیں کہ اس حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن جو علم کا ایک سمندر ہے علوم الحدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں علوم الحدیث کا سب سے بڑا خزانہ ہیں ان کا کیا رویہ ہے کہ علوم الحدیث سے اتنی راستہ ہوئے قرآن کے ساتھ تعلق تعلق بالقرآن دوسرا زندگی کے ہر پہلو میں قرآن سے رہنمائی صرف تعلق نہیں ہے زندگی کے ہر پہلو میں قرآن سے رہنمائی اعتراض ہوئے رشک ہوئے جواب دے رہے یاد رکھ اعتراضات کا جواب دینا بھی جائز ہے اور جواب اگر قرآن کے حوالے سے دیا گیا تو وہ بہترین ہے حضرت ابو حریرہ کے پاس علوم الحدیث کا اتنا بڑا خزانہ تعلق بال قرآن قرآن سے ڈائریکٹ رہنمائی اپنے زندگی کے ہر معاملے میں اپنے زندگی کے ہر عمل میں ہر جواب میں ہر رویے میں جواز قرآن سے لینے کا طریقہ ہے اور پھر علوم الحدیث کا اتنا بڑا خزانہ علم دین کا اتنا بڑا خزانہ کیوں علم حاصل کرنے کا شوق شغف طلب تڑپ جستجو علم مرتا اسی کو ہے جو اس کو طلب کرتا ہے علم نواز تعلیم اسی کو ہے جو اس کی جستجو اور اس کے لئے ذوق شوق رکھتا ہے رب زدنی علم اللہ اینی اس الکا علم نافی رزق طیب وعمل متکبل اللہ افکر نافی دین اور پھر صرف یہی نہیں ہے ستبو حریرہ کا ایک اور رویہ بھی نظر آ رہا ہے صرف ذوق شوق اور طلب اور تڑپ نہیں اس کے لئے محنت بھی کر رہے ہیں کوشش اور کاوش بھی کر رہے ہیں اور کربانی بھی دے رہے ہیں علم کے حصول کے لئے علم کے خزانے سمیٹنے کے لئے علم کے سمندر سمونے کے لئے اس کے حصول کے لئے کربانی دینی ضروری ہے کیا کیا کربانیاں دے رہے ہیں ساری دل پسند چیزوں کی کربانی تن من دن نوقات سب کچھ کربان سلاحیتیں سب وقت مال سب کچھ پیش جب اتنی کربانی ہو اور جب اتنا کچھ پیش کر دیا جائے تو پھر علم کا خزانہ سمیٹنے میں طالب علم کامیاب ہو جاتا اللہ ہم اس کامیاب اسے ہم کنار فرما دے صحابہ اکرام کی جو قربانیاں ہیں حضرت ابو حریرہ نے کتنی زیادہ قربانی دی کہ بس اوقات کہتے کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ کہ فکر ماش کوئی ذریعہ نہیں کوئی کاروبار نہیں کوئی کوئی اپنی سورس آف انکم نہیں کچھ بھی نہیں سارا وقت فل ٹائم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین قرآن حدیث کا عم سیکھنے کے لئے ایسے ہر وقت ساتھ لگے حدیث میں بھی پتایا جا رہے کہ صحابہ انساری کچھ کرتے تھے مہاجرین کچھ اپنے بزنس اور کاروبار میں مصروف رہتے تھے ہر وقت ساتھ جڑے وے اور وہ وہ باتیں سنتے اور وہ باتیں سیکھتے اور وہ باتیں یاد رکھتے تھے جو باقی کسی نے کبھی سنی نہیں ہوتی تھی لیکن اس ہر وقت کی قربانی تن من دھن اوقات مسروفیات کاروبار فکر معاش سب کی قربانی تنگی بہت آئی تھی یاد رکھئے گا دین کے علم کی خاطر قربانی دیں گے تو تھنگی آئی گی حضرت ابو حریرہ خود بتاتے کہ بس اوقات کھانا اتنی اتنی دیر نہیں ملتا تھا فاقہ اتنا اتنا شدید ہوتا تھا کہ کھانے کی کمی اور فاقہ کی وجہ سے غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے تھے اور کہتے گردگرد لوگوں کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ بہوش کیوں ہو گئے بہوش کی وجہ نہیں پتا ہوتی تھی یہ وہ ہے جو سوال بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر تم ان کے چیروں سے پہچار تھی سوال بھی نہیں کرتے بھوک اور فاقے کی شدت کی صحابہ اکرام نے علوم الحدیث کے لئے کتنی قربانی کتنی جافش آئیں کتنی صحیح کتنی کوشش کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس کے بعد کیا میرے اور آپ کے لائق ہے کہ ہم علوم الحدیث پر سستی کریں کاہلی کریں حدیث کو سیکھنے اور سکھانے میں سستی کریں اور کیا آج امت کے لائق کے افراد کے یہ لائق ہے کہ حدیث کے عمل کی عطاعت میں کمی کا ارتکاب کریں اتنی قربانیاں اتنی جافشانیاں اتنا امبار قربانیوں کا اللہ اس کی قدر کر کے اس علم کے ساتھ جڑنے اس کو سیکھنے سکھانے اس کی حفاظت میں کردار عطا کرنے اور اپنے آپ کو ان حدیث کی تعلیم میں رنگنے کی توفیق اتاب فرما یہ جو حدیث میں بتایا جا رہے کہ حضرت ابو حریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت اپنے پیٹ کی خاطر لگے رہتے تھے تو پیٹ کی خاطر لگے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فکر معاش نہیں تھا تو اپنے کھانے پینے کی خاطر لگے رہے کچھ شاید شرعہ کے کتاب میں یہ بھی وضاحت آپ کو نظر آئے لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنا پیٹ بھرنے کی خاطر اور اپنے کھانے پینے کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے ایسا مطلب نہیں ہے کیا مطلب جہاں ایک دنیا کا انسان ایک عام انسان اپنے کھانے سے اپنے پیٹ کو بھرنے کا حریص ہے وہاں ہی ایک دین کا طالب علم قرآن اور حدیث کے علم کے زیور سے اپنے حفظ کو سیر کرنے اور بھرنے کا حریص ہے اصلی بات جو یہ کہی جاری اپنے پیٹ کو بھرنے یعنی اپنے حافظے اور اپنے فہم کو قرآن اور حدیث کے فہم سے بھرنے کی حرص میں آپ کے ساتھ رہتے تھے یاد رکھئے گا پیٹ کا غزہ کے ساتھ بھرنا اور حافظے ذہن اور دل و دماغ کا علم کے ساتھ بھرنا کافی مماثلت رکھتا ہے عام شخص ایک عام آدمی ایک عام شخص اس کو اپنے پیٹ کو کھانے پینے خوراک سے بھرنے کا ذوق و شوق بھی ہوتا ہے ہرس اور طلب بھی ہوتی ہے ایک عام انسان کو کھانے اور خوراک اور غزہ سے اپنے پیٹ کو بھرنے کے بعد اس کو لطف و سرور بھی آتا ہے وہ مسرور اور شاہ پیٹ بھر گیا بڑے مزے کی نیند آئے گی ایسے ہوتا ہے عام انسان خوراک سے پیٹ بھرنے کے بعد لطف بھی محسوس کرتا ہے مسرور بھی ہوتا ہے پر سکون بھی ہوتا ہے مطمئن بھی ہوتا ہے اور ایک عام شخص جب غزہ سے خوراک سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے کھانے سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے تو غزہ اس کو طاقت بھی دیتی ہے عوض بھی دیتی ہے حرارت بھی دیتی ہے عوض مدافعت بھی دیتی ہے یہی معاملہ ایک عالم کا اپنے ذہن اپنے دل اپنے حافظے کو علم سے بھرنے کا ہے ایک عالم ایک دین کا طالب علم اسام شخص کی طرح خوراک اور کھانے پینے کا ذوق و شوق نہیں علم کے علم کی غزہ کا حریص ہوتا ہے علم کے خزانے سمیٹنے کا ذوق و شوق رکھتا ہے علم کو پانے کے پاپ پڑ ایک قرآن کا طالب علم ایک دین کا طالب علم ایک عالم پیٹ بھرنے کے بعد وہ قیف اور نشات اور سرور نہیں دین کا علم فہم فک سمجھ حفظ پانے کے بعد مسرور اور شاداب ہوتا ہے قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے بعد اس کو سرور آتا ہے قرآن اور حدیث کو سمجھ کے بعد وہ متمائن ہوتا ہے قرآن اور حدیث کو جاننے اور سمجھانے اور سمجھانے سمجھانے کے کاموں میں وہ نشات اور قیف پاتا ہے اللہ ہم اس سے عشنا کر دے اور پھر ایک قرآن کا طالب علم یا ایک علم دین قرآن کے علم سے طاقت ایمان شیطان اور تاغود کے حملوں کے خلاف قوت مدافعت پاتا ہے اللہ علم کے خزانوں سے فہم کے خزانوں سے پیٹ بھرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ ہم انفعنی بمعالمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علمہ حدیث نمبر 99 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں آپ سے بہت سی حدیث سنتا کیوں کیونکہ ہر وقت اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ساتھ جڑے رہتے کوئی کاروبار میں ہے کوئی بس ہر وقت ساتھ ہی لگے میں آپ سے بہت سی حدیث سنتا لیکن بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا جہاں آپ نے اپنے طالب میں اتنا حرص دیکھا آپ نے کہا اچھا اپنی چادر پھیلاؤ چنانچہ میں نے چادر پھیلائی کتنی عطاعت نظر آ رہی جو استاد کہتا جاتا ہے وہ کرتے چلے کیوں میں آپ سے اپنے حافظے کی شکوا کر رہا ہوں آپ مجھے کہہ رہے ہیں چادر پھیلاؤ میں کیوں چادر پھیلاؤ ہوں آپ مجھے میرے علم کے اضافے کا حل بتائیں یہ ہوتی عطاعت اللہ ہمیں اپنے استاد وں اب اسے اپنے اوپر لپیٹ لو میں نے اس کو اپنے اوپر لپیٹ لیا اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا زبردست انام وہ چلو ڈالا چادر حضرت ابو حریرہ کی وہ چادر لپٹی جسم کے اوپر اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ نے مجھے حفظ حدیث سطا فرما دیا کہ اس کے بعد مجھے کچھ بھول آئی اللہ ہمیں بھی اپنی ہمیں بھی یہ چادریں دراز کر کے یہ مطی خزانے سمیٹنے کی توفیق فرما دے اللہ حفظ کے خزانے وسیع کر دے اللہ شرع صدر کر دے رب شراخ لی صدری اللہ ہمارا سینہ کھول دے ویسر لی عمر اللہ یہ علوم الحدیث کا عاملہ ہمارے لی آسان کر دے اللہ یہ راستے اور یہ سفر ہمارے لی سحل کر دے اللہ یہ سفر ہمارے لی پر سرور کر دے اللہ ہمیں ان سفر کے لمحوں اور ان سفر کے مختلف مرہوم اللہ ہمیں مسور اور شاداب کر دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن قعب ایک اور رویہ یہاں پہ علوم الحدیث کا ایک خزانہ سمیٹنے والے کے کچھ اور رویہ نظر آتے ان کے پاس علوم الحدیث اتنا کہاں سے جمع ہو گیا پہلی حدیث میں ہم نے کچھ اور رویہ دیکھے دیں اب یہاں پہ کچھ اور کیا رویہ ہے اتنا بڑا خزانہ کیوں ملا سب سے پہلے فکرنے کی بھولنے کی فکر ہے اتنا بڑا علم کا خزانہ ملنے کے لیے سب سے پہلا رویہ دیکھیں اور یہ رویہ اپنے لیے لازم کر لیجے خزانہ میں کیوں محروم ہوں بھولنے کی فکر ہے جب کچھ بھول جاتے ہیں تو ان کو فکر لاحق ہوتی ہے اور پھر اپنے بھولنے کا ذکر کرتے ہیں ذکر ازکار اپنے لباسوں کا اپنے جوڑوں کا اپنے حسن کا اپنی دردوں کا نہیں ذکر کس کا کر رہے ہیں حدیث مجھے حدیث نہیں یاد رہتی ذکر ازکار بھی یہی ہیں باتیں بھی یہی ہیں یاد رکھنے کا شوق ہے حفظ کے اضافے کی خواہش ہے علوم الحدیث کے شاگرد بننا چاہتے اپنے بھولنے کی فکر کیا کریں ہر جگہ اس بھولنے کا تذکرہ کیا کریں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشورہ ضروری ملے گا یاد رکھنے کا شوق پیدا کر لیجئے اور پھر حفظ کے اضافے کی خواہش اور کوشش کیجئے یہ خواہش جس میں ہے وہ اچھا طالب بھی ہے اور ایسا طالب انشاءاللہ عالم بھی ہوگا یہی شکایت حضرت ابو حریرہ نے کی یہ اشارت ہے یہ قنایا سا ہے کوئی ایک علم کا چلو بھر کے ڈال دیا ایک رحمت اور برکت کا چلو ڈال دیا اور وہ سمیٹا سینہ کھل گیا حفظ میں اضافہ ہو گیا یہ قرامات کی شکل میں یہ موجزات کی شکل میں یہ آپ کے خلوص اور اخلاص اور ایسار اور آپ کی چاہد کے شکل میں اسی طرح حضرت علی نے بھی یہی شکایت کی تھی حضرت علی کون ہے آپ نے فرمایا میں ان کا شہر ہوں علیس کا دروازہ ہے اتنا قرآن کا علم اتنا دین کا علم حضرت علی کے پاس بھی کیوں اس شکوے کے ساتھ آئے تھی ان کو بھی یہی فکر ہوگا تو پھر یاد نہیں ہوگا اگر نہیں یاد ہو رہا میری فکر بن جائے مجھے کیوں نہیں یاد ہو رہا تو انشاءاللہ یاد ہونے لگے جہاں یاد نہ ہونے پہ بے حصی ہوگی وہاں یاد میں اضافہ نہیں ہوگا جہاں یاد نہ رہنے پہ خساسیت ہوگی غم ہوگا دکھ ہوگا پریشانی ہوگی وہ بھول جانا میری فکر بن جائے گا تو انشاءاللہ یاد رہنے لگے گا یہ فکر اپنا کے تو دیکھئے یہ فکر کا لبادہ اوڑ کے تو دیکھئے اللہ فکروں کے پیمانے بھی درست کرنے کی توفیق اتا فرما حضرت علی کو یہی فکر تھی حضرت علی کو بھی یہی خواہش علیہ وسلم میں قرآن کی آیات یاد کرتا ہوں میں حفظ کرتا ہوں اور مجھے یاد نہیں رہتی مجھے بتائیں میں کیا کروں ایک اور رویہ نظر آ رہے کہ صحابہ اکرام اپنے ہر پرابلم ہر اشو ہر مسئلے کیلئی کس کی طرف رجوع کرتے تھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں بھی زندگی کے ہر پہلے ہر مسئلے کی طرف حدیث سنت اور مسنون دعاوں کی طرف رجوع کرنے کی توفیق اتاب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملہ کیا حضرت ابو حریرہ کے ساتھ یہ معاملہ حضرت علی کو آپ نے تجویز دی نے طریقہ بتایا علی اگر تجھ میں اتنی استطاعت ہو یعنی تو کر سکے تو ایسا کر کہ جمعے کی رات کو تحجد کے وقت یا آخری آدھی رات یا اس سے پہلے یعنی بہتر تو یہ ہے کہ آخری تہائی یا آخری آدھی رات یا اس سے پہلے چار رکعت نفل اور یہ دو دو کر کے الگ پڑھے جاتے چار رکعت نفل ادا کر پہلی دو رکعتوں میں سورہ یاسین اور سورہ الدخان اور اگلی دو رکعتوں میں سورہ الفلام میم السجدہ اور سورہ الملک یہ پڑھنے کی آپ نے تجویز دی سورہ یاسین اور سورہ الدخان اور دوسری رکعتوں میں آپ صلی اللہ علی و اور سورہ الملک اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ کی تصمیم حمد و سنہ درود تمام مسلمان مرد و عورتوں کے لئے بخشش کی دعا یہ کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ اور یہ قرآن کی دعا آپ نے تجویز فرمائی یہ دعا پڑھ اللہ تیرے حافظے میں اضافہ فرمائے گا حضرت علی راوی کہتے ہیں کہ تین یا چار خفتوں کے بعد حضرت علی رسول صلی اللہ علی علی حضر ہوئے اور فرمایا یعنی حالت بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی 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 پہلے میں کچھ آیات یاد کرتا تھا یعنی تھوڑی کئی آیات بڑی آسانی اور سخولت سے یاد کر لیتا ہوں تو یہ حفظ القرآن کے لئے رسول صلی اللہ علی 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 نے حافظے کے اضافے کے لئے یہ فرمایا اور یہ حضرت علی کو بتایا اور حضرت علی آپ صلی اللہ علی علی کو بہت محبوب تھے بہترین اور خوبصورت نسخہ ہے جو آپ نے بتایا تو آپ دیکھیں آپ صحابہ اکرام سے مختلف دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گویا اپنی دور کے کسی نیکوکار کسی عالم کسی عابض سے دعائیں کروائی جا سکتی ہیں زندہ لوگوں سے دعائیں کروائی جا سکتی ہیں فوج شدگان کو پکار کے دعائیں نہیں کروائی جا سکتی یہ شرق ہے یہ عقیدے میں خرابی اور پکار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طریقہ سکھا دیا حضرت ابو حریرہ کو چلو بھرکی ان کی چادر میں ڈال دیا حضرت عبداللہ بن عواز کے لئے متفرق موقعوں کے دعا فرما دی اور دشمنوں کی خبر لاکے دو حضرت عزیفہ بن یمان نے کس چیز کا اظہار کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں شہادت کا طلب گار ہوں لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دشمنوں کے ہاتھ نہ آجاؤ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعا کی تھی حضرت عزیفہ حق میں قبول بھی ہوئی اور آپ کی شفقت اور محبت کا انداز کہ اپنے ساتھیوں کے لئے قصر سے دعا بھی کرتے دیں استاد کی دعائیں ویسے بھی شاگردوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے لئے دعا کرتا ہے تو اس کا بہترین حدیہ بھی ہوتا ہے اور ایک مومن جو اپنے حق میں دعا کرتا ہے وہ دعا جو دوسرے کے حق میں کرتا ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے اللہ ہمیں ایک دوسرے کو یہ حدی اور توفے بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں دلوں کی حضرت ابو خریر رضی اللہ عن سی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی علیہ 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 یعنی دو حدیث مجھے یاد تھی ان میں سے ایک تو میں نے ظاہر کر دیا اور وہ کیوں ظاہر کرتے تھے کیونکہ ابھی آپ نے پیچھے دیکھا انہوں نے بتایا کہ میں ظاہر کیوں کرتا ہوں کیونکہ حدیث میں الفاظ موجود ہے کہ جو ظاہر نہیں کرے گا پوچھے جانے کے باوجود اس کے موں میں آگ کی لگام ہوگی اور اللہ نے کیا کہہ دیا یل انہم اللہ و یل انہم اللہ انہون اللہ لگ زینا تاب و اس ظاہر کروں گا تو یہ میرا گلہ کاٹ دیا جائے گا گویا ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہم اس دور میں حکمرانوں کے خلاف ان کے علم میں کچھ احادیث تھی جن کو آپ محض اس لیے کوٹ نہیں کرتے تھے کہ فتنہ ہوگا یا قتل ہوگا یا ان کو قتل کر دیا جائے گا اس بنیاد پر کہ وہ حاکم یہ سمجھیں گے کہ حضرت ابو حریرہ نے ان کے فعل میں عیب لگایا ہے یا ان کے کسی عمل کی تظلیل کی کوشش کی ہے اور یہ ڈائریکلی نہیں لیکن انہوں نے انڈائریکلی یہ الفاظ جو ہیں وہ انہوں نے یہ الفاظ ان ظالم مکمرانوں کی حوالے سے پہنچائے کہ میں پناہ مانگتا ہوں حضرت ابو حریرہ نے دعا بھی کی کہ میں پناہ مانگتا ہوں ساٹھ برس کے سرے اور لڑکوں کی حکومت سے گویا انڈائریکلی یزید بن معاویہ کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ نے یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جو حوالہ پتہ چلتے کہ ان کے پاس علوم الحدیث کا بہر بقرام اور بہت بڑا خزانہ تھا بلکہ اس خزانے کو لوگوں تک پہنچاتے اور منتقل بھی کرتے تھے اور یہی علم کا حق ہے یاد رکھئے ایک اچھے طالب علم کے لیے جہاں سیکھنے اور سکھانے کا شوق اور شغف لازم ہے وہاں سیکھنے کے بعد سکھانے پانے کے بعد لوگوں تک پہنچانے کا شوق بھی ایک اچھے طالب علم دین کے اچھے طالب علم کے لیے لازم ہے لوگوں تک پہنچانا چھپانے سے بچانا تبلیغ میں حصہ ڈالنا اشاعت اور تعلیم میں اپنا حصہ ڈالنا یہ قرآن کے اچھے طالب علم کے لیے لازم ہے نا پہنچانے والے کے لیے کبیرہ گناہ اور آگ کی وعید کے الفاظ بھی موجود ہے رسول اللہ کی تاقید بھی موجود ہے لہذا اس تصدیق کے حوالے سے حدیث کے تاقید کے حوالے سے قرآن کے حقیمات کے حوالے سے حضرت حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی تبلیغ سیکھنے کے بعد سکھانے سننے کے بعد سنانے جاننے کے بعد لوگوں تک پہنچانے کے عمل میں بھی نظر آتے ہیں اور یہ عمل کرنا ایک اچھے عالم کے لیے ضروری ہے ایک اچھے عالم کو جہاں علم کی غزہ اس کو خود مسرور اور شاداب کرتی ہے اس کو خود مسرور کرتی ہے اس کو فریش کرتی ہے اس کو طاقت اور دوائنائی دیتی ہے اس کو یہ غزہ دوسروں تک منتقل بھی کرنی ہے اس کو یہ دوا کے نسکے دوسروں تک منتقل بھی کرنے ہے کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کی حدیث کی دعا کے مصداق پر پورا اترنے کے لئے جو آپ نے فرمائی الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا اللہ سبحانہ تعالی علم کا شوق اتا فرما شغف اور طلب اور تڑپ اتا فرما اس کے حصول کی لئے جس تجو سئی اور محنت اور کوشش کرنے والا بنا اللہ اوقات اور صلاحیت اور حفظ میں اضافہ فرما یار خم الراخ جو سیکھا ہے سکھانے کی بہترین حفاظت کے ساتھ توفیق اتا فرما ربنا لا تزی قلوبنا بعد از ساتھ رب آمین سم آمین